اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیر یسے ہوں گے آج جو کہانی ہم سننے جائیں گے وہ کہانی ہے ایک ذراف کے بارے میں ایک ذراف جو غرور سے اکرنے لگا تھا اس کے بارے میں چلو تو شروع کرتے ہیں اپنی کہانی پیارے بچوں ایک جنگل میں بہت سے جانور رہتے تھے ان میں ایک ذراف بھی تھا جو قد کاٹ میں بلند تھا ایک دن اچانک شیف نے اپنی خوراک بنانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا ذراف کی گردن چونکہ بہت لمبی ہوتی ہے اسے شارک سے نہیں پکڑا جا سکتا تھا اسی لیے شیر نے اس پر پیچھے سے حملہ کیا اس کی خال بھی بہت سخت تھی جس کی وجہ سے کی خال کو نقصان نہ پہنچ سکا بلکہ الٹا ذراف نے شیر کو ایک ٹانگ مار دی ٹانگ سیدھی شیر کے سینے میں لگی اور وہ گر کر تڑپنے لگا ذرافہ نے خسے میں اس پر اپنی ٹانگ سے دوسرا حملہ کیا جس سے شیر پہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا اب ذراف غرور سے اکڑنے لگا کہ اس نے شیر کو مار دیا دوسرے جانور اسے ہکیر لگنے لگے وہ انہیں الٹے سیدھے ناموں سے پکارنے لگا سب جانوروں پر ذراف کی دہشت تاری تھی ایک دن چند جانور لومڑی کے پاس آئے اور اس سے ذراف کی شکایت کرتے ہوئے فریاد کی کہ وہ ذرافے کی دہشت سے نجات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ بتائے اب تو دوسرے شیر بھی اس سے ڈرنے لگ گئے تھے زیبرا نے روتے ہوئے کہا بھی لومڑی ذرافہ مجھے لائنوں والے گدھا کہتا ہے لائنوں والا گدھا یہ بھی کہتا ہے کہ تم میں اور گھدا میں کوئی فرق نہیں ہے صرف لائنوں کی وجہ سے تم اکل منت نہیں ہی بن سکتے گھدے نے کہا ذرافہ مجھے دھینچو دھینچو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جانوروں میں سب سے بے وکوف ہوں ہرن نے کہا بی لومڑی ذرافہ مجھے بکری کے خاندان سے ملاتا ہے اونٹ نے مو اونچا کیا اور کہنے لگا ذرافہ ذرافہ نے مجھے کہا کہ میری طرح بن جانے سے تم بہادر نہیں بن سکتے مجھے تو تم بیمار لگتے ہو دیکھو یہ پھوڑا ہے جسے تم کوہان کہتے ہو بس بس سب چھپ کرو ذرافہ کی سب باتیں اسے مغرور ثابت کرتی ہیں مجھے اس کا بندوبس کرنا ہوگا لومڑی نے کہا کچھ سوچتے ہوئے لومڑی دانستہ ذرافہ کے سامنے گئی ذرافہ کا دھیان اس کی طرف گیا ہی تھا کہ لومڑی زور زور سے ہسنے لگی ہستے ہوئے ایک طرف چلی گئی ذرافہ کو غصہ آیا اگلے دن پھر یہ ہی ہوا لومڑی نے اسے دیکھا تو ذرافہ اور بھی تل میں لائیا دو چار دن چھوڑ کر لومڑی نے پھر یہ ہی کیا جس سے ذراف آگ بگولہ ہو گیا دو چار دن سے لومڑی مجھے دیکھ کر کیوں ہستی ہے آخر اس نے لومڑی سے کہا کہ تم میری طرف دیکھ کر ہستی کیوں اس پر لومڑی نے کہا جناب جنگل میں جانور ترہاں ترہاں کی باتیں کر رہے تھے کہ ایک خوبصورت بے ڈھنگا ذرا قد میں لمبا چھوٹا سامو چار ٹیڑے پیر اتنا بڑا بدن اور چھوٹی سی دن والا ایک جانور ہے میں جب تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے ہسی آ جاتی ہے ویسے تم تمام جانور سچ ہی کہتے ہیں سرا ٹھہروگے میں اپنے بچوں کو لے آؤں وہ بھی تمہیں دیکھ کے ہس لیں ذرافے کو احساس ہوا کہ واقعی میں خوبصورت ہوں جو اتنے جانور مجھے دیکھ کر باتیں کرتے ہیں لومڑی اپنے بچوں کو لے کر آئی وہ بھی اسے دیکھ کر ہسنے لگے وہ ذرافے کو لے کر جیل پر گئے وہ پانی میں اپنا اکس دیکھ کر شرمندگی محسوس کرنے لگا اس نے دل میں سوچا کہ آج کے بعد کسی کو برا بلا نہیں گوں گا نہ ہی کسی کا مزاق خوراؤں گا ہم سب جانوروں کو اللہ نے بنایا ہے پھر مزاق کیسا تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے ہم سب کو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے جیسا بھی پیدا کیا ہے کسی میں کوئی خامی ہے کسی میں کوئی اچھا ہی ہے تو ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے پھر ملیں گے کسی اچھی کہانی کے ساتھ اللہ کیا لہmund کیا لہ兩個 م momencie کیا لئے کیا لیا کیا ل mm کیا لیا گیا لیا بیدیو با میمہم بیدیو سے کیا لیا